بلخصوص بانیان مجلس کے جملہ مرہومین اور محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ مرہومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد فقط کالا تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وہو واسطگو صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المومنین از یبیعناکا تحت الشجرہ سلوات تمام حمد ہے اس ذاتِ واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائک ہے تمام درود دو سلام ان پاک ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دم درود آ گیا دونوں ہاتھ بلان کر کے بغرب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے محترم سامین دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں کم وقت میں اپنی حیثیت کے مطابق جتنی ولایتِ علی عقیدوں تک پہنچا سکوں قبول کیجئے گا مولا بات سلامت دیکھئے محترم سامین آج علی کے ماننے والے ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں مسئلہ یہ آگیا کبلا خان صاحب کہ ہمیں پہلے غیروں کو جواب دینا پڑتا تھا اب اپنوں کو بھی دینا پڑتا ہے جو بول سکتا ہے جو بول سکتا ہے میں شکر گزار پہلے آدمے سے آخری آدمے تک دونوں حج بلند کر کے یک زبان ہو کے ہیدری اپنوں سے الزام یہ آنا شروع ہو گیا کہ جناب علی علی تو بڑا کرتے ہیں عمل کا نہیں بتاتے نماز کا نہیں بتاتے روزے کا نہیں بتاتے حج کا نہیں بتاتے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی غلط فہمی ایک جملے سے دور نہ کر دوں کہ کوئی بھی علی والا نماز کا دشمن نہیں ہو سکتا نہیں نہیں جملہ سمات فرمائیے گا سمجھ میں آ جائے کی دو میں جگہ پا جائے تو میرا ساتھ دیجئے گا ضرور کوئی علی والا بھی نماز کا دشمن نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شخصیت کا نام ہے علی تو اس کے عقس کا نام ہے نماز توجہ ہے سلامت لی مسئلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے انہوں نے صرف عمل نماز کو سمجھا ہے جملہ جو کہنا تھا میں کہہ چکا دیکھیں میں دعائے لینے آتا ہوں یہ بزرگ داد نہ بھی دے نا خانسہ بیٹھے ہوئے ہیں یا قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں باقی بزرگ مجھے داد نہ بھی دیں میرا کام اس لیے چل جاتا ہے کہ یہ بزرگ اپنے حصے کی داد میرے والد کو دے چکے نا مجھے دکھ مجھے دکھ زبانوں پر ہوتا ہے جوانوں کی جو چائے کے ڈھابوں میں بولتی ہے جو چپالوں میں بولتی ہے جو گلی محلوں میں بولتی ہے جو بزرگوں کے سامنے بولتی رہتی ہے لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ جو زبان علی کے ذکر میں ان کی غیبت میں نہیں بولتی وہ قبر کے اندر ان کی موجودگی میں کیا بولیں گے توجہ ہے نا جیو 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 ہیدری اور دیکھئے محترم سامین پچھلا مجمع جو خاموش رہ گیا میں کافی دیر سے ممبر پر موجود ہوں ہر ایک کا چہرہ دیکھ رہا ہوں اور جو علی کے نام پر مسکراتا ہے مسکراتا وہ ہے عبادت میری ہو جاتی چہرے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں یاد رکھئے ہر ذکر بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتا ہر میفل بولنے کے قابل نہیں ہوتی بزرگوں کے میفل بچوں کے بولنے کے قابل نہیں ہوتی جو ابھی تک خاموش بیٹھے رہے ہیں اگر اس جملے پہ بھی خاموش بیٹھے رہے تو مجھے دکھ ہوگا میری تقریر نہیں میری پورے یہ آج کے محنت ضائع ہو جائے گی اس تک میں یہ جملہ پہنچانا جا رہا ہوں یاد رکھے گا چوپال بے مقصد بولنے کے قابل نہیں ہوتے استادوں کے میفل شاکردوں کے بولنے کے قابل نہیں ہوتی لیکن یہ ذکر علی ہے یہاں پر چپ رہنے والے کی اہمیت نہیں ہے بولنے والے کی اہمیت ہے جو چپ رہتا ہے وہ عقیدہ کھولتا ہے اور جو بول پڑتا ہے اس کا عقیدہ نہیں اس کے شجر ظاہر ہو جاتے ہیں مولا آباد سلامت رہی ہے مولا پیچھا جیو 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 یا ایلی یا ایلی ہی دری بھئی توجہ ہے نا اچھا مسئلہ یہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو صرف عمل کیا جائے وہی عمل ہے جو ذکر کیا جائے وہ عمل نہیں ہے نہیں بھئی اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں قیام بھی کیا رکو بھی کیا سجود بھی کیے یہ عمل ہے روزہ رکھا بھوکے پیاسے رہے یہ عمل ہے حج کیا توافع زچہ خانہ علی کیا یہ عمل ہے لیکن یہ ذکر علی عمل ہی نہیں ہے یہ تو عقیدے کا نام ہے نہیں عزیزوں میں آپ کے توصل سے یہ غلط فہمی دور نہ کر دوں بھئی یاد رکھے گا علی اس ہستی کا نام ہے جس کی ولایت کا اعلان ہونا ہو اللہ اپنا دین مکمل ہی نہیں کرتا نہیں 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 جو ابھی بھی پیچھے رہ گیا ہے انہیں میں پھر بولنے کا موقع دے رہا ہوں حضرت آدم آئے دیکھیں یہ پنڈال لگاوا ہے نا پورا یہ شامیانہ جو کھڑا ہے یہ کچھ ستونوں پہ کھڑا ہے اگر میں یہ ستون نکال دوں کیا یہ کھڑا رہے گا نہیں گر جائے گا اسی طرح اسلام کی پوری بیلڈنگ دو ستونوں پر ہے ایک کو اصول دین کہتے ہیں دوسرے کو فروع دین کہتے ہیں نہیں جس کے عقیدے میں جگہ پاتے چلے جائے میرے ساتھ بولتا چلا ہے کیونکہ جتنا مجمع پیچھے کھڑا ہے اور یہ بیٹھے میں زہمت دینے کا عادی نہیں ہوں ممبر پر حاضری دینے آیا ہوں قبضہ کرنے تو آیا نہیں جو ہے نا جیو 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 مولا آباد رکھ سلامت رہو دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کے حیدوری دین اسلام کی پوری بیلڈی پیر مولا چھوٹ کرنے کا دین اسلام کی پوری بھی نا دین اسلام کی پوری بھی دین اسلام کی پوری بھی ذبان کیار کیار بھی توجہ ہے نا اسی طرح دین کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے دو ستونوں پر ایک کو کہتے ہیں اصول دین دوسروں کو کہتے ہیں فروع دین میں صرف ایک اصول بتاؤں گا جسے کہتے ہیں اصول دین میرے بزرگ اور قبلہ کے عاملے پر باوازہ بلند درود پڑھ دیجئے نہیں ماشاءاللہ جھانگوالو اگر یہ باوازہ بلند دے تو اس سے اہستہ سنا دیجئے بھئی توجہ ہے نا میں زیادہ دیر بزرگوں کا زحمت دینا نہیں چاہتا میں تمام کروں توحید عدل نبوت امامت قیامت یہ کیا ہیں اصول دین نہیں ماشاءاللہ جن کو نہیں معلوم ساتھ والے سے پوچھ لو یہ کیا ہیں اصول دین ہمارے مطابق ہمارے بھائیوں کے مطابق توحید نبوت قیامت ان کے مطابق یہ دین اصول دین ہے ہمارے مطابق یہ پانچ اصول دین اچھا یہ جب جناب آدم آئے یہ تب بھی یہی تھے انہوں نے آتے ہی کہا اللہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بن کر آیا ہوں کیا مت آئے گی اللہ نے کہا آدم تیرا کام تمام ہوا تو چلا جا نو آگیا انہوں نے آتے ہی زمین کو پاک کیا آتے ہی بتایا اللہ آہد بھی ہے میں آدل بھی ہوں نبی بن کر آیا ہوں کیا مت آئے گی کہا نو تو بھی چلا جا جناب ابراہیم آگئے انہوں نے آتے ہی بتایا وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بن کر آیا ہوں کیا مت آئے گی اللہ نے کہا ابراہیم تو بھی جا جناب یاکوب آگئے یہ پورے انبیاء کی کہانی چند منٹ کے اندر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جنابِ یاکوب نے آتا ہی کہا وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بند کر آیا ہوں کیا مت آئے گی اللہ نے کہا نہیں تو بھی چلا جا جنابِ یوسف آگے انہوں نے آتا ہی کہا وہ آہد بھی ہے وہ آدل بھی ہے میں نبی بند کر آیا ہوں کیا مت آئے گی اللہ نے دین مکمل نہیں کیا جنابِ عیسیٰ آگے انہوں نے آتا ہی کہا انہی عبداللہ واتانیل کتاب میں نبی بند کر آیا ہوں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کر آیا ہوں وہ آہد بھی ہے وہ عادل بھی ہے قیامت بھی آئے گی اللہ نے کہا عیسیٰ تو بھی چلا جا دین مکمل نہیں ہوتا محمد و مصطفیٰ آگے نمازیں پہچا دی دین مکمل نہیں ہوا روزے رکھوا دیئے دین مکمل نہیں ہوا حج کروا دیا دین مکمل نہیں ہوا واپسی پر پلان کا ممبر بنا ممبر پر رسول کرے ہوئے علی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور جیسے سگا لگائے من گند مولا ہو فہاز آلی مولا اللہ نے کہا ایامہ اکمال دلکم دین لکم آج ولایت شامل ہو گئے آج دین مکمل جیو 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 توجہ ہے نا مولا آباد سلامت رہی آباد و شاہر توجہ ہے نا میں شکر گزار توجہ ہے نا اچھا مجھے ایسا لگا کہ کوئی نعرہ چھکے سے گزر گیا ہے دونہ ہاتھ بلند کر گئی یک زبانہ اچھا بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی کہ اصول آدم کے دور میں بھی تھے لیکن دین مکمل نہیں ہوا بھئی پنڈال میں اگر یہ آخری پائپ نہ لگے آپ کہیں گے پنڈال تو مکمل ہی نہیں ہوا سمجھ میں تو زمین پہ پڑا ہے اللہ نے کہا ویلائی تحلی کے نہیں آتی تو دین مکمل ہوتا ہی نہیں ہے توجہ ہے نا آدم کے دور میں توحید بھی تھی نبوت بھی تھی وہ آدل بھی تھا قیامت کی خبر بھی تھی دین مکمل نہیں ہوا لو میں بات تو طول نہیں دیتا میں آپ تک جملہ پہنچانے لگاؤں اللہ نے دین مکمل نہیں کیا نماز پہنچا دی اللہ نے نہیں کہا کہ یہ خیر عمل ہے روزہ پہنچا دیا اللہ نے نہیں کہا کہ خیر عمل ہے جو پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا حج پہنچا دیا اللہ نے نہیں کہا کہ خیر عمل ہے جہاں پہنچا دیا اللہ نے نہیں کہا کہ خیر عمل ہے اگر علی کی ملائی صرف عقیدہ ہوتا تو جیسے ہی ملائیت کے اعلان کیا تھا تو کہنا چاہیا تھا ہی اللہ خیر العقیدہ لیکن علی کی ویلائی اتنا بڑا عمل ہے کہ یہاں ویلائی کہلان ہوا اللہ کو کہنا پڑا ویلائی ازان میں شامل کر دو ہی اللہ خیر الامر جیو 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 مولا آبادہ کے سلامت ہو مولا اپنی از امان دن آبادہ شاہد یک زبان ہو کے حیدری توجہ ہے نا جیو جیو اچھا باس نا حیدری اچھا باس کھڑا کرتے ہیں یوں کر گیا آتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی جبکہ ان کا کال ہے کہ جو مہارے نام پر ہاتھ اٹھ رہا ہے جہاں رسک تنگی ہے رسک لکھ دیا جائے گا جہاں اولاد کم ہے اولاد لکھ دی جائے گی جہاں بیماریاں ہیں وہاں شفاہ لکھ دی جائے گی تو یہ ہاتھ ڈر کے نہیں ہاتھ کا پنجا کھول کے کھڑا کیا کرو اور ہم تو کھڑا بھی کر سکتے ہیں ہاتھ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاتھ پر ایک سایہ اور ہاتھ کا ہے جیو 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 میں تمام کروں آخری جملہ آپ کے حوالے میں جس وقت حاضر ہوا تو ماشاءاللہ سادات کا لنگر چل رہا تھا مولا آباد و شاد رکھے اس گھرانے کو اس خانواد خاندان کو میں بیٹھ گیا میرے بزرگ بھی بیٹھے تھے اتنے میں چائے لاکر رکھی جو سردی کی وجہ سے ہاتھ نہیں نکال رہا ہے ان کے لیے میں نے چائے کی مثال دی اچھا انہوں نے ایک کب مجھے بھی دیا ایک کب کبلہ کے پاس خان صاحب کے پاس ایک کب بزرگوں کے پاس آگیا میں نے پوچھا کبلہ چائے کیسی ہے ان کا بڑی مٹھی ہے بڑی خوشبودار ہے سادات کی سارا سال کی محنت ہے محبت سے بنی ہے میں نے کہا اچھا کبلہ پھر پوچھا میٹھی ہے انہوں نے کہا بڑی مٹھی ہے میں نے جو سپلیا میرے والی کڑوی نکل آئی میں نے کہا واہ واہ سیدھا سادہ سا طالب علم ہوں فقیر باپ کا بیٹا ہوں آپ نے میرے ساتھ مزاد کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب مٹھی بھی ہے خوشبودار بھی ہے یہ میرے والی تو کڑوی نکل آئی مجھے خان صاحب کہنے لگے بھائی یہ ہو نہیں سکتا ممکن نہیں ہے میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے کہ بھائی یہ ایک تھرماؤس میں سے تین کپ بھرے گئے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تھرماؤس میں سے نکلے دو کپ میٹھے ہوں ایک کڑوہ نکل آئے میں بھی طالب علم میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے واہ واہ ان کا بھائی ممکن اس لیے نہیں ہے کہ چائے کا ظرف ایک ہے چائے کا ظرف ایک ہے وہ جس جگ میں سے ڈالی جا رہی ہے وہ جگ ایک ہے اگر جگ مختلف ہوتا تو میں کہتا مظروف کا ذائقہ بدل گیا ہے لیکن کیونکہ ظرف ایک ہے مظروف کا ذائقہ بدلہ نہیں کرتا انہی فضائل کے جملوں پہ میں تمام کروں گا ممبر بزرگوں کے حوالے کر جاؤں گا جو ادھر ادھر دیکھ رہا ہے عبادت دائم بھائی دیکھنے سے نہیں ہوتی سامنے دیکھنے سے ہوتی ہے جملہ آپ کی نظر کرنے لگاؤ میں ان کا قبلہ میرا آپ کے عقیدوں کو سلام ہے یہی تو پوری دنیا کو ہر غلامان علی ممبر آ کر بتانا چاہ رہا ہے کہ کہنے والا اللہ ایک ہے بتانے والا جبرائیل ایک ہے سنانے والا رسول ایک ہے درج کرنے والی کتاب قرآن ایک ہے کہی اللہ کہہ رہا ہے اتی اللہ اتی الرسول وعلی الامر منکن کہی اللہ کہہ رہا ہے انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزینہ آمن اللزینہ یقیمون السلاتہ ویتون زگاتہ اللہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر مظروف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا یہی تو اللہ بتا رہا ہے کہ علی کو نماز میں باطل سمجھنے والوں قرآن کو دیکھو قرآن کا ظرف ایک ہے جبرائیل کا ظرف ایک ہے اللہ کا ظرف ایک ہے رسول کا ظرف ایک ہے کہی اللہ کہہ رہا ہے اتی اللہ اتی الرسول اولی الامر منکن قرآن نے ہمیں تین اطاعتیں دی ہیں تین ملائتیں دی ہیں اور جب جگ میں سے نکلے ہوئے تین کپوں میں سے دو میٹھے ایک کروان نہیں ہوتا تو قرآن میں سے تین ولی نکلے ہوئے مجھے بتاؤ تو صحیح نماز میں دو میٹھے ایک باطل کیسے ملیتوں怎樣 ملیتوں ملیتوں کیا موسیقی